اسلام علیکم فرنس اینڈ ویلکم بیک ٹو می چینل تو یہاں میں سٹارٹنگ میں دکھا رہی ہوں اپنے لنچ کی ڈیشز جو میں نے لنچ میں تیار کی تھی کڑی پکوڑا تھا سارے چاول تھے جو میں زیرے والے بناتی ہوں اب اس میں زیرے کا بغاڑ لگنا باقی ہے اور ساتھ میں یہ مکنی دال تھی تو یہ سمپل سا لنچ تھا ہمارا آج کا اور یہ رات کا میں آپ کو کلیپنگ دکھا رہی ہوں جب بہت تیز بارش ہوئی تھی بجلی بہت کڑ گی تھی اور اوور نائٹ بارش ہوئی تھی یہاں پہ مردوار میں تو بچوں نے کلیپنگ لے لی تھی تو وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جانسی ہے جانسی ہے موسیقی موسیقی اگلے دن صبح بھی کافی اچھا موسم تھا اور تھنڈا موسم تھا تو ہم سب سمجھے کہ سردیاں آ گئی ہیں لیکن یہ ہوا کہ دو دن بعد پھر سے وہ گرمی سٹارٹ ہو گئی تو خیر پوری رات بارش ہونے سے یہ ہوا کہ اگلے دن بہت اچھا گزرا اور تھنڈا تھا اور جب موسم اچھا ہوتا دل بہت خوش ہوتا ہے پھر دل کرتا ہے اچھا چیزیں بنائیں تو پھر میں نے نیکس ڈے کافی بچوں کی پسند کی چیزیں بنا لی تھی ایکچولی جب یہ بارش وغیرہ ہوتی ہے تو یہ گرینری کو زیادہ ہی خوبصورت لگتی ہے تو بار کنی مہا کی کلپیں لے لی تھیوں موسیقی بچے سب لوگ چلے گئے تھے اسکور پھر میں نے اپنے ناشا بنایا ہے یہ زافرانی چائے بنائی تھی مطلب یہ ہے کہ گرم پانی میں میں نے زافران گھور کر اور تھوڑ سی چینی ڈال کر میں صبح لیتی ہوں پرینگننسی میں کہتے ہیں کہ کافی فائدہ مند ہوتی ہے اور اس کے ساتھ میں نے سینڈوچز لے لیتے جو کہ وہ سبزی کے بنے ہوئے تھے رات کو میں نے سبزی بنائی تھی تو اس کے ہی میں نے سینڈوچ لے لیتے بریک ورسٹ میں اب میں تیاری کر رہی ہوں فرینڈز ایک بہت ہی مزیدار سے لڈو کی جو کہ کوکونٹ لڈو ایکچولی آج کل کافی میٹھا کھانے کا میرا دل کر رہا ہے پرگرنسی کے وجہ سے تو کچھ گھر میں میٹھا موجود نہیں تھا تو سوچا کہ کچھ میٹھا بنا لے جائے تو گھر میں تھا یہ موجود لیسی کرٹیڈ کوکونٹ تو سوچا اسے ہی کچھ بنا لے جائے تو جھڑ پر سے میں نے جو چیزیں تھیں اس میں ڈالنے کے ڈالیں اور لڈو بنا کے رکھ لیے فریج میں اب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کریبنگ ہوتی ہے میٹھا کھانے کی زیادہ تو میرا کھانے کے بعد بہت دل کرتا ہے کچھ میٹھا مو میں ڈالا جائے تو ڈیرڈ سوگار تو کھائی لیتی ہوں لیکن اس طرح کے لڈو بنا کے بھی رکھ لیے تھے میں نے کہ ایک کھا لوں گے تو تھوڑا سا سکون مل جائے گا تو بس اس میں میں نے دو چار چیزیں ڈالیں تھیں پاورڈر شوگر تھی اور جی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو کھورچن بچی بھی ہے جو ہم ملائی نکال لیتے ہیں اس کے جو بچا ہوا پارٹ تھا وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا تاکہ جو اس میں دے سکھی کا بھی تھوڑا سا جائے کا آ جائے اس کے بعد میں نے اس میں ڈالتا تھا کنڈینسڈ ملک شوگر تھوڑی سی کم ڈالتی ہی کنڈینسڈ ملک زیادہ ڈالتا تھا کیونکہ یہ کافی تھا میرے پاس تو میں نے کہا مٹھا زیادہ ہو جائے گی تو اس وجہ سے میں نے جو اس میں پیسی بچی نہیں تھی کم کی کم کر رہی تھی اور کنڈینسڈ ملک زیادہ ڈالتا تھا اس کا جیتے بھی ڈسکرپشن باکس میں میں ڈال دوں گی اس کے انگریڈینس اس نے میں جھڑپٹ یہاں پر بتا رہی ہوں آپ کو میں نے اس میں کیا کہ ایٹ کیا تھا اور اس میں ڈرائی فروٹس کا میں نے پاورڈر بنا کے پہلی رکھا ہوا تھا تو وہ بھی میں نے دو تین چمچ اس میں ایٹ کر دیا تھے اور ایٹ کی پاورڈر ڈالا تھا اور دو چا چیزوں اور ڈالیں دی اور جھڑپٹ سے بنا لیتے ہیں میں نے لڈڈو کیونکہ یہ کوئی چیزوں ہوتی ہے کہ جھڑپٹ اپنے پاس ہوں چیزیں بس مکس کر کے لڈڈو بنانے ہوتے ہیں تو یہاں پر میں پاورڈر ڈال رہی ہوں ڈرائی فروٹس کا جو میں پہلے ہی مکھانے وغیرہ کو بھون کر اور ان کو روست کر کے پیس کر رکھ لیتی ہوں ساتھ میں جتے بھی ڈرائی فروٹسوں کو دیسی گھی میں فرائے کر کے پیس کر رکھ لیتی ہوں تو یہ میرے پاس ہی ہمیشہ رہتا ہے یہ والا پاورڈر تو میں اس میں کبھی لڈڈو بنا لیتی ہوں کبھی قتلی بنا لیتی ہوں یا پھر کسی بھی میٹھے میں ڈال دیتی ہوں موسیقی 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 فررنس لڈڈو بنا لے پھر میں ڈینر کی تیاری میں لگ گئی تو یہاں پہ میں نے آلو تائری بنی لیتی اور ساتھ میں دہی پکوڑی کی پکوڑیوں تھی اس کا س آلن بنائیا تھا پکوڑیوں کا سالن ہے یہ پاس ٹائم ٹرائے کہ تھا کافی اچھا لگا میں انشاءاللہ ریسی پی بھی ڈالوں گی یہ رہتا علو کی سبزہ یہ بھی کافی مزی کی بنی تھی تو یہ تینوں چیزیں کافی اچھے بنی تو دینر کے لیے میں نے رکھ دیا تھا جو بچے کا وہ ایکس ڈیم میں روٹی کے ساتھ بچوں کو دے دوں گی اور فرنڈز شام میں میں نے کھیر بھی بنائی تھی بچوں کے فرمائش پہ جھٹ پٹسی زیادہ دودھ تو تھا نہیں جیتا بھی دودھ تھا تو میں نے اس میں تھوڑا سے چاول پیسے میں ملا گے جھٹ پٹسی کھیر بنائی اور یہ جو مٹی کے برتن میں نے سیٹ کر کے فریج میں رکھ دی تھی تو بچوں نے تو خیر مٹی کے برتن میں ہی کھایا اور پھر میں نے تھوڑا سا ہمیں پڑوسٹی کو بھی دی تھی ہمارے لینڈلوڈ نیچے رہتے ہیں تو وہاں بھی میں نے تھوڑا سی کھیر بھیج دی تھی اور باقی میں نے رکھ دی تھی کیونکہ میٹھا بچے بہت کھاتے ہیں اور فرنڈز ہی میں نے آن لائن مگایا تھا یہ گارلک چوپر ہے اور کافی ایفیکٹیو ہے بچے بڑے خوش دے تو انہوں نے سوچے گا ہمیں کلپنگ بنا دیں گے تو دونوں نے مل کر ہی کلپنگ بنائی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبر آپ کو بہت کم کارلی کے ضرورت پڑتی ہے سپوز آدھا چمچ یا ایک چمچ اور پاستا اور یہ سپیگٹی بغیرہ ہمارے کافی بنتی ہے بچوں کی وجہ سے تو یہ کافی ایفیکٹیو رہا اور کافی یوسفول رہا یہ والا پروڈکٹ تو بس یہ ہوتا ہے کہ کرش کر دیتے ہیں دو تین لیسن کے جوے کو آپ چھیل لیجئے اچھے سے اس کی نتار کے اور آپ کسی بھی چاپنگ بورڈ پر رکھ کر یا بھی کسی بھی ہارڈ سرفیس پر رکھ کر آپ اسے کرش کریے تو دیکھیں کتنے ایزی لی اوپر آرہا ہے اور پھر چمچ کے مدد سے یا چھوری کے مدد سے آپ اسے نکال لیجئے اور اگر بائی چانس چھلکا نہیں اترائے تو وہ نیچے رہ جاتا ہے اور آپ اسے کلین بھی کر سکتے ہیں ایزی لی موسیقی